موسیقی 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 اس لیے سوانجنہ کو سپر فور یا میجک فور کہتے ہیں یا ایسے ڈیکٹر پودے کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یاد اس کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بینیفیک اور سائیڈ افیک بتاؤں گا اور آپ نے کس طرح اس کو لینا ہے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اور بنانے کا پورا طریقہ بتاؤں گا آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے لگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ٹوکسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو یوگول کرس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نولیفکیشن آپ کا پہنچ سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مشنہ ہو اب چلتے ہیں اس کے فائدے کی طرف تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے نیند آئے گی اس کے علاوہ یہ جرسیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کا مصفی ہون ہے یہ آپ کے ہون کو صاف کرتا ہے اس کے علاوہ گیس، اپارا، کمبر درد اور جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کی کمزوری، دمہ، شوگر، کینسر، ہیپٹائٹس اور اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر جھوریاں ہیں، رنکل ہیں یا آپ کے چہرے پر بریق سی لائنیں ہیں یا اکنی ہیں تو یا ارد ایسے اس کے علاوہ کئی فائدے اس کے ہیں اگر میں یہاں اس کو گننے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگ گوگل میں جا کر اس کے بینیفرک نسر کر سکتے ہو اس کے تین سو سے زائد فائدے ہیں ایرد ایس کے استعمال سے امیورنگ سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے اور یہ قدرتی طور پر قوت مداخلت پیدا کرنے کی صلحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ دماغ اور آپ کے نظر کو تیز رکھتا ہے اگر آپ کا بچہ کمزور ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے تو آپ کو اس کی خضا میں اس کے پتوں کا صفوف لازمان شامل کریں اس کے استعمال سے آپ کو کبھی سردر نہیں ہوگا آپ کا ہون کبھی گھڑا نہیں ہوگا اس کے علاوہ خاص مرد جو گھڑنوں کے مریض ہیں یا جگر کے مریض ہیں یا جن کے پیٹ میں پانی بھارا ہوا ہے یا اس کے علاوہ وہ افراد جن کے پاؤں میں سوجن ہیں یا وہ افراد جن کی آنکھوں کے آگے سویلیں گے تو وہ اس کے صفوف کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں ان کے پتوں کا صفوف بنانا آپ کو سکھاؤں گا آپ کو یہ آر ایڈی بزار میں چار شدہ بھی مل سکتا ہے لیکن وہ بہت ہی مہنگا ہے اس لیے آپ اپنے گھر میں خود اس کا صفوف چاہ کریں اور اس کو استعمال کریں تو بے ارزا سوانجنہ کے پتوں میں کیلشیوم، مگنیشیوم، آئینن، فاس فورس اور کئی ویٹمان اور میلور پائے جاتے ہیں تو بے ارزا یہ ہماری باڈیز کے جیے بہت ضروری ہے یہ ہماری باڈیز کے لیے بہترین انٹی اکسیڈنٹ ہے اور یہ کسٹرول لیول اور یورپ ایسٹر کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کینسر کے خلاف لڑنے کی مضامت کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ذہنی طور پر پرشان ہیں تو یہ آپ کے ذہن کو ریلیس کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جگر اور گردے کی صفائی کرتا ہے اور کینسر کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے اب میں اس کے بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے سوانا کے پتے لینے ہیں ان کو آپ نے سب سے پہلے دو لینا ہے دونے کے بعد آپ نے اس کو خوش کرنا ہے تو آپ نے اس کو دھوپ میں خوش کرنا ہے آپ نے اس کو چھوہوں میں خوش کرنا ہے جب وہ اچھی طرح سے خوش ہو جائے تو آپ نے اس کا گرنڈر میں ڈال کر پورڈر بنا لینا ہے تو اس پورڈر کو آپ نے صبح نہار موں آدھی چمچ استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس کی مقدار آپ زیادہ نہ کریں شروع سے اس کی آپ آدھی چمچ سے چلو کریں اور صبح نہار موں آپ اس کو استعمال کریں تو پھر آپ دیکھو گے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کے دماغ نظر گردے سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ جب بھی اس کو استعمال کرو گئے تو آپ نے اس کو پر پانی تھو زیادہ پینا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو بیار اس کے علاوہ آپ اس کو چاہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے آدھا چمچ اس پورڈر کیلئے جو اس کے پتوں کو پورڈر بنایا ہے جو آپ نے جو بزار سے لیا ہے اور دو کپ اپنے پانی کیلئے ہیں اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ وہ دو کے ایک کپ رہ جائیں اور اس میں آپ اگر آپ کو ڈیابیٹیز بغیرہ نہیں ہے تو آپ اس میں گھر بھی شامل کر سکتے ہیں اور لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا برینٹ پریشر اور ایسی کوئی سی بماریاں ہیں جو آپ سے اس سے دور ہو جائیں گی تو بیارت یہ کچھ تھے اس کے فائدے اس کو انشاءاللہ آپ استعمال کرو جو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو جو فائدے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اب اس کے ساتھ کچھ نقصان ہے اس کو ہائیڈ پریشر والا اور وہ پیڈنٹ جو ہوتین ہے وہ اس کو نہیں لے سکتی البتہ جو عورتیں اپنے بچوں کو فیل کراتی ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو بیار اس کے علاوہ اس کو جنور بکھاتے ہیں اور جنوروں کو بے باقی دور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے جنوروں کھلاتے ہیں وہ جنوروں کا دور بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ کوئی چیز کے فائدے نقصان جو کہ میں نے آپ بھی حدومت میں شیئر کیا اگر آپ لوگوں کو میری جی بیوٹی جو چلے لگی تو بیوٹیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائم کر دے انشاءاللہ ایک نئی بیوٹیو کے ساتھ آپ بھی حدومت میں حضر ہوں گا آپ کا دوست وقت سلطان اللہ حافظ